لیٹو ناظرین آج کی ریسپی ہم آپ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں چھوٹے پائی کی بڑے پائی میں آپ کو آنیسٹلی سپیکنگ بتاؤں تو نا میں نے مجھے نہیں آج پر تا میں نے کھائے ہیں جناب ان کو بنانے کا بہت آٹ ہے کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ادھرک لسن کی سمیل نہیں آنے چاہیے پیسٹ کی تو میرے لیے بہت بڑا یہ مشکل کام تھا یہ سمیل کو ماننا چھوٹے ہیں تریفہ میرا بندہ زرابیں نہیں کر دا یہاں پہ میں نے آئیل کے اندر ڈالا ہے پیسٹ اور رج رج کی یہاں پہ تو فاسٹ چلتا ہے نا آپ کو تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو بھونا ہے کہ سمیل مر جائے یہاں پہ پیاس یا اچھے طریقے سے براؤن کر کے لائٹ براؤن کی ایک آلی کی طرف نہیں کہی سے شوربہ کالا ہو جانا تھا اس میں میں نے ٹماتر بھی ڈال دیا لوگ کیا کرتے ہیں عموماً لوگ یہ کرتے ہیں میں بھی ایسے کرتے تھے کہ کچھ ٹماتری آپ اس کو کھڑ دو پیسٹ بنا لو لیکن وہ مزے کا نہیں لگتا یہاں پہ میں نے ان کو بھی سوٹے کر لیا اس کے بعد میں نے ان کو سٹین کرنے کے بعد میں جناب اس کو کروں گی بلنٹ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنے مالش بھی کراتی جاری ہوں سائر کی بوائس آور کرتے ہوئے جناب یہاں پہ رات کے اس وقت بج گئے ہیں تین بچ کے بتیس منٹ تو ہم وائس آور کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے جناب اس کو اچھی طریقے سے بلنٹ میں بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد میں نے واپس آل میں اس کو ڈال دیا اس کو گینڈ میں نے سوٹے کرنا شروع کر دیا تو پھر اس میں دیکھیں یہ سرپا کرنا چاہیے میں میں نے اس پیچلہ سے اس کا سارا جو ہے وہ نچوڑ لی ہے اب یہ جو آپ کو جگ میں نظر آ رہے ہیں اس میں میں نے یخنی ملا کے نا تو میں نے پانی والا وہ حساب لگا لینا اس کا تھوڑا سا اس میں دین ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا میں نے اس میں دین ڈال دیا اس کے بعد بس اس کو بھون رہا ہی کام ہے گھر میں پائی بنانے کے یہ جو باہر مددار پائی بنتے ہیں اور صرف اس میں انگریڈینٹس میں میں نے ڈالنے ہیں نمک رچلی اور ساتھ ہلدی صرف تین چوتھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یقین کریں جو لوگ کے تنیتے ہیں گھر میں سارا ڈال دیتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی ہے وہ پھر عجیب و غریب ہی اس کا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے بس یہ کام جو ہے نا اس میں پائی بنانے یہ جو اوپر تڑی آ رہی ہے نا یہ آپ سمجھیں کہ آپ نہ سکس ایکس ہو گئے ہیں اور آگے میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی دکھاتی ہوں جب میں نے دیکھا کہ تڑی اوپر آ گیا تو میں نے اس میں کہا کہ میں نے وہ یکھنی ڈال دی جس میں میں نے پائی بنانے تھے اب میں اس کو بھی بھون رہی ہوں اس کو بھی متقریباً پکا رہی ہوں اچھے طریقے سے پکا پکا کے جب میں نے اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ماں میں نے ایک کر دی اس کے بعد میں نے اسے پائی ڈال لے پائی مجھے لگتا تھا سورے زیادہ ہی بھونے گئے تھے پتہ نہیں کیوں میں نے لینج ہو جاندہ ہے اس کے بعد اگین میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں پکاتی جا رہی ہوں پائی کو پکاتے جا رہے ہیں علی کو ذرا پسند ہے ذرا بہت ہی پتلا شور بڑا لیکن میں نے کہا یار نہیں سورا سا گھا رہا ہونے چاہیے ذرا سواتے ہوئے کھان دا یہاں پہ پھر دیم ہم نے دیکھا کہ اچھے طریقے سے پکا گیا تو ہم نے کہا چھو لپ سر پھر کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے میں نے سارے پائی ڈال دی کیونکہ گنتی کے چار تو پائی تھے وہی نا وہ کہتی میں کے ذرا مزیدار بن جائیں تھوڑے بنا لو زیادہ بنا لو کبھی بھی نا ریسیپی کو ٹوائے کرنے کے لیے نا زیادہ قوانٹریٹی نہیں بنانی ہے اب میں تھوڑی قوانٹریٹی بنانی ہے اس کے وقت جناب یہ کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے سوکا دھنیا اور ڈالوں گی اس میں گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد شوربے میں تو بلکل بھی علاو نہیں کرتے لی کہ میں اس میں دھنیا ڈال دو شوربے وال کسی بھی کھانے میں وہ نہ دھنیا بس وہ کھاتے ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد جناب ہم اس کو سرف کریں گے یا میں نے پایا نکال کے انہوں نے ڈالا ہے اپنی پلیٹ میں اور لے جا لے جا لے جا تے بے جا بے جا کر دی ہے مزہ بہت آیا ہے پاس ہوگی میں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور پاس ہو جائے گا حضبان کھانے والا ہونا تو پھر کھانا چاہتا بنانا آئی جاتا ہے بلتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھے کیا